وحد الفعل کلمة تدل على معنى في نفسها دلالة مقترنة بزمان ذلك المعنى قضرب يضرب اضرب وعلامته ان يصح الاخبار به لا عنه ودخول قد والسین وصوف والجزم والتصریف الى الماضی والمزارع وقونه امرن او نهیا گزشتہ سبق میں اسم کی تاریخ بھی گزری اسم کی علامتیں بھی بیان ہوئیں اور اسم کی وجہ تسمیہ بھی ذکر کی مصنف میں آج ہم فعل کی تاریخ پڑھیں گے اس کی علامتیں ذکر ہوں گی اور وجہ تسمیہ ذکر ہوگی گئی فعل کی تاریخ تو آپ کو وجہ حصر سے ہی سمجھ میں آگئی ہوگی وجہ حصر میں انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ کلمہ جو ہے وہ یا تو اپنے معنى پر خود بخود دلالت کرے گا یا دلالت نہیں کرے گا اگر خود بخود دلالت نہ کرے تو وہ حرف ہے اور اگر کلمہ اپنے معنى پر خود بخود دلالت کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ ملا ہوا ہوگا یا ملا ہوا نہیں ہوگا اگر زمانہ ملا ہوا نہیں ہے تو وہ اسم ہے اور اگر زمانہ ملا ہوا ہے تو وہ فعل ہے تو اس سے آپ کو فعل کی تاریخ بھی سمجھ میں آگئی معلوم ہوا فعل کلمہ کا نام ہے یعنی ایسا لفظ جس کا کوئی معنى ہو بھی کلمہ کس چیز کا نام ہے لفظ کا لیکن وہ لفظ کیسا ہو اس جس کا کوئی معنى ہو تو معلوم ہو فعل بھی کلمہ ہے البتہ البتہ اسم کے مقابلے میں اس میں ایک قید زائد ہے کہ اس میں اس معنى کے ساتھ کوئی نہ کوئی زمانہ بھی ملا ہوتا ہے اسم کے اندر زمانہ ملا ہوا نہیں تھا جبکہ فعل کے اندر زمانہ ملا ہوا ہوتا ہے یاد رکھی بھئی فعل کا اپنا معنى الگ ہوگا اپنا معنى الگ ہوگا اس معنى کے ساتھ زمانہ الگ ملا ہوا ہوگا جیسے ضربن مصدر ہے اس سے فعل بنا زاربہ تو زاربہ کا ضربن سے بنا ہے تو زربن سے بنا ہے اور ضربن کا کیا معنى ہے وٹائی کرنا پٹائی کرنا تو زاربہ کا بھی معنى پٹائی کرنا اور ساتھ اس کے کیا مل گیا زمانہ بھی مل گیا اب کیا معنى ہوگا اس ایک شخص نے پٹائے کی زمانہ ماضی میں سورت سمجھ میں آگئی تو فعل کا اپنا معنى الگ ہے یعنی سے یہاں اس کا معنى ہے پٹائی کرنا اور ساتھ کیا ملا ہوا ہے زمانہ الگ ملا ہوا ہے بھئی تو کہتے ہیں وحد دلفعلی اور فعل کی تعریف جو ہے کلمتن کہ وہ ایسا کلمہ ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا بھئی نکرہ کے بعد فعل آجائے تو وہ عموماً اس کے لئے صفت بنتا ہے تو کلمتن نکرہ ہے اور تدلو اس کے بعد فعل آیا تو یہ اس کے لئے کیا بنے گا صفت اور موصوف صفت کا موصوف صفت جب نکرہ ہوں ان کا ترجمہ کرنے کا طریقہ میں نے بتلایا تھا کہ موصوف سے پہلے کیا لے آؤ ایسا یا ایسی تو دیکھو حد دلفعلی حد کا معنى میں نے بیان کیا بھئی حد کا کیا معنى تاریخ وحد دلفعلی اور فعل کی تاریخ کہتے ہیں کلمتن وہ ایسا کلمہ ہے تدلو علا معنن فی نفسیہ جو دلالت کرتا ہے کسی معنى پر فی نفسیہ اے بی نفسیہ خود بخود بھئی فی نفسیہ اے بی نفس میں نے آپ کو پہلے بتلایا کہ یہاں جہاں جہاں بھی فی آ رہا ہے یہ فی با کے معنى میں ہے فی کس معنى میں ہے با کے معنى میں ورنہ تو اشکال ہوتا ہے بھئی کیونکہ حرف کی کیا تعریف کی تھی کہ وہ کہ وہ اما اللہ تدل علا معنن فی نفسیہ یا تو وہ کلمہ دلالت نہیں کرے گا ایسے معنى پر فی نفسیہ جو اس کی اپنی ذات میں ہو معلوم ہوا حرف ایسے معنى پر دلالت نہیں کرتا جو اس کی اپنی ذات میں ہو اس کا مطلب ہے وہ کسی اور کی ذات میں ہوگا معنى حالانکہ ہر لفظ اپنے معنى پر دلالت کرتا ہے آپ جب بھی کتاب بولیں آپ کو کتاب ہی سمجھ میں آتی ہے قلم سمجھ میں نہیں آتا تو ہر لفظ اپنے معنى پر دلالت کرتا ہے تو پھر تو معنى ہی درست نہیں بنتا کہ وہ دلالت نہیں کرتا کس پر اس معنى پر فی نفسیہ جو اس کی اپنی ذات میں ہو لہذا فی کو کس معنى میں لو باقے معنى میں لا تدل علا معنن فی نفسیہ ای بی نفسیہ یعنی دلالت نہیں کرتا اپنے معنى پر خود با خود اب معنى صحیح ہو گیا حرف اپنے معنى پر خود دلالت نہیں کرتا بلکہ اور کلموں کے ساتھ جوڑنے کا محتاج ہے تو یہاں بھی اسی طرح ہے وحد الفعل کلمة تدل علا معنن فی نفسیہ اے بی نفسیہ کہ فعل ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے جو دلالت کرتا ہے علا معنن فی نفسیہ کسی معنى پر خود بخود دلالتا مقترنتا بی زمانی ذالک المعنى ایسی دلالت مقترنتا جو ملی ہوئی ہوتی ہے بی زمانی ذالک المعنى اس معنى کے زمانے کے ساتھ توجہ ہے سبق کی طرف یہ کیا کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں فعل ایک کلمہ ہوتا ہے وہ کلمہ کس پر دلالت کرتا ہے کسی معنى پر خود بخود دلالت کرتا ہے جیسے ذاربہ سے آپ کو پٹائی کرنے کا معنى سمجھ میں آرہا ہے تو ذاربہ کس پر دلالت کر رہا ہے پٹائی کرنے پر تو اس ذاربہ کا اپنا معنى کیا ہے پٹائی کرنا ہاں اس کے ساتھ اس کے ایک زمانہ بھی ملا ہوا ہے اور وہ کونسا زمانہ ماضی والا یہی بات بیان کر رہے ہیں کہ دلالتم مقترنتم بِزَمَانِ ذَلِقَ الْمَانَ ایسی دلالت جو ملی ہوئی ہوتی ہے اس معنى کے زمانے کے ساتھ معنى الگ ہوگا اور اس معنى کے ساتھ اس کا زمانہ الگ ہوگا تو اس کے ایسی دلالت جو ملی ہوئی ہوتی ہے اس معنى کے زمانے کے ساتھ کا ذاربہ دیکھا زاربہ میں کونسا معنی سمجھ میں آیا ماضی والا یزریبو میں حال اور استقبال والا اور ازریب پٹائی کر اس میں صرف کیا ہے استقبال ہے مزارے میں حال کا بھی احتمال اور استقبال کا بھی احتمال ہاں استعمال ایک ہی معنی میں ہوگا جب میں کہوں یزریبو زیدن زید پٹائی کر رہا ہے تو اس کا معنی یا تو حال ہوگا معنی ہوگا زید پٹائی کر رہا ہے یا اس کا معنی مستقبل ہوگا زید پٹائی کرے گا دونوں معنی اکٹھے نہیں ہو سکتے تو مزارے اس میں دونوں احتمال حال کا بھی استقبال کا بھی لیکن ایک وقت میں ایک ہی معنی میں استعمال ہوگا جبکہ ازریب عمر ہے یہ مستقبل کے لیے ہے وعلامتو بھئی فیل کی تاریخ سمجھ میں آئی کیا تاریخ ہوئی اپنے معنی ایسا کلمہ ہے جو اپنے معنی پر خود دلالت کرتا ہے اور اس معنی کے ساتھ اس کا زمانہ بھی ملا ہوا ہوتا ہے اب علامتیں ذکر کرنے لگیں میں نے آپ کو بتایا تھا تاریخ کے ذریعے چیز ذہن میں ممتاز ہوتی ہے ذہن میں سمجھ آپ کو آ گیا کہ اچھا یہ ہوتا ہے ذہب فیل بھئی کہ اس کا اپنا معنی ہوگا اور اس کے ساتھ کیا ملا ہوگا زمانہ بھی ملا ہوگا اب سوال پیدا ہوا ہم اس کو پہچانیں گے کیسے عبارتوں کے اندر اگر یہ لفظ آتے ہیں ہم کیسے پہچانیں گے یہ فیل ہے یا فیل نہیں ہے تو اب علامتیں بتائیں گے تو تاریخ سے چیز ذہن میں ممتاز ہوتی ہے یعنی باقی چیزوں سے الگ ہو جاتی ہے انسان اس کو سمجھ لیتا ہے اور علامت کے ذریعے خارج جیسے میں نے مثال ذکر کی تھی مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کہ دیکھو بہشار رکھنا کفار کے ملک سے کوئی کافر آئے دشمن آئے اور آپ کو دشمن آئے وہ کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچا دے نقصان نہ پہنچا دے تو جو بھی کفار کے ملک سے آئے گا اور ان کا ساتھی ہے وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا اب آپ سمجھ گئے پتہ چل گیا کہ ہاں جو آدمی کہاں سے آئے گا کفار کے ملک سے آئے گا اور ان کا ساتھی ہے ان میں سے ایک ہے وہ ہمیں کیا کرے گا فائدہ نہیں پہنچائے گا نقصان پہنچائے گا معلوم ہو وہ ہمارا ساتھی نہیں ہے ہمارا کیا ہے دشمن اب آپ کہیں گے ہم اس کو پہچانیں گے کیسے علامت چاہیے تو پھر اس کے لئے علامتیں پہچان ہوگی سورت سمجھ میں آگے تو یہاں بھی اسی طرح ہے وَعَلَامَتُهُ علامت فیل کی جو ہے اَنْ يَسِحَلْ اِخْبَارُ بِهِ کہ اس کے دریئے خبر دینا صحیح ہو اسم میں کیا آیا تھا اخبار عنہ اس کے بارے میں خبر دینا صحیح ہو اور فیل کے بارے میں کیا آیا اخبار بھی اس کے ساتھ صحیح ہو اخبار بھی کا کیا مانا مُسْنَد بھی بنے مُسْنَد بھی بنے اس پر اشکال ہوگا کہ آپ نے پہلی علامت ہمیں کیا بتائی فیل کی ذریعے اخبار بھی ہو سکے یعنی وہ مُسْنَد بھی بنے کیا بنے مُسْنَد بھی بنے سوال مُسْنَد بھی تو اسم بھی بنتا ہے زیدن قائم زیدن تھا مُسْنَد الی اور قائم تھا مُسْنَد بھی اور آپ تو ہمیں کیا بتلا رہے ہیں فیل کی علامت بتلا رہے ہیں کہ فیل کیا ہوتا ہے مُسْنَد بھی جواب کے ابھی بات پوری کہاں ہوئی ہے آپ آگے تو دیکھیں یَسِخَلْ أَخْ اِخْبَارُ بھی لَا عَنْهُ اخبار بھی تو ہو سکے اخبار عَنْهُ ہاں اب اب معلوم ہوا فیل ہے اسم اسم کے ذریعے اخبار بھی ہو سکتا ہے تو اخبار عَنْهُ بھی ہو سکتا ہے لیکن فیل میں اخبار بھی تو ہو سکتا ہے لَا عَنْهُ اخبار عَنْهُ یعنی وہ مُسْنَد بھی تو بن سکتا ہے مُسْنَد الْيَ نہیں بن سکتا ہے اب صرف فیل رہ گیا سورة سمجھ میں آگئی بھئی یہ معنی ہے علامت ہو علامت فیل کی یہ ہے اَنْيَسِخَلْ اِخْبَارُ بھی لَا عَنْهُ کہ اسے اخبار بھی تو سہی ہو یعنی وہ مُسْنَد بھی تو واقع ہو سکے لَا عَنْهُ اخبار عَنْهُ نہ ہو سکے یعنی مُسْنَد الْيَ نہ بن سکے میں نے کیا بتلایا بھئی مُسْنَد الْيَ آفاً لفظوں میں کسے کہتے ہیں جس کے بارے میں بات کی جائے اور اخبار بھی کا کیا معنی مُسْنَد بھی کا کیا معنی وہ جو بات کی جائے زَيْدُن قَائِمُن کس کے بارے میں بات کی زَيْد تو یہ ہوا مُسْنَد الْيَ اور جو بات کی اس کو مسند بھی کہتے ہیں اور اسی کو علم نحوال علمی انداز میں کیا کہیں گے محکوم علی زیاد کیا ہے ہم نے تو کہا جس کے بارے میں بات کی یہ کہیں گے جس پر حکم لگایا اور بات کو کیا کہیں گے یہ حکم کہیں گے ہم کہیں گے زیاد کے بارے میں بات کی یہ کہیں گے زیاد پر حکم لگایا سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو کہتے ہیں علامت فیل کی یہ ہے حل اخبار بھی لا عنہ کہ اس سے اخبار بھی تو صحیح ہو اخبار عنہ صحیح نہ ہو یعنی وہ مسند بھی تو بن سکے مسند الی نہ بن سکے یہ یوں کو جو محکوم بھی تو بن سکے محکوم علی نہ بن سکے مسند بھی میں نے آپ کو بتایا اسم مسند بھی بھی بنتا ہے اور مسند الیہ ہاں مسند الیہ خاصہ ہے اسم کا اور کوئی مسند الیہ نہیں بنتا مسند بھی وہ تو فیل بھی بنتا ہے سورہ سمجھ میں آرہی ہے مسند بھی فیل بھی بنتا ہے اسی لیے اسم کی علامتوں میں مسند الیہ اخبار عنہ کو ذکر کیا اخبار بھی کو ذکر کیونکہ اخبار بھی تو فیل کے ذریبی ہوتا ہے تو صرف اخبار عنہ کو ذکر کیا کس میں اسم کی علامتوں میں اخبار بھی کو ذکر اور فیل کے اندر اخبار بھی علامت ذکر کی آپ کہیں گے وہ تو اسم بھی ہوتا ہے بھئی پوری بات اخبار بھی ہو سکے اخبار عنہو نہ ہو سکے یہ سارا ملا کر ایک خاصہ ہے کیا کونسا دوبارہ دہراؤ مسند بھی ہو سکے اب بات پوری نہیں ہوئی پوری کرو مسند بھی ہو سکے اور مسند علیہ نہ ہو سکے اب بات پوری ہو گئی مسند بھی ہو سکے اور مسند علیہ یہ صرف کس میں ہے فیل میں مسکیہ دوبارہ دوہرہ توجہ نہیں ہے میرا خل مسند بہی ہو سکے اور مسند علیہ نہ ہو سکے یہ صرف کس میں ہے اسم کے بارے میں آپ یوں نہیں کہہ سکتے ذرا آپ اسم کو لاؤ آپ کہو مسند بہی یہ ہو سکتا ہے اور مسند علیہ نہیں ہو سکتا یہ تو بات ہی غلط ہو گئی آپ سمجھ میں آئی تو بات پوری کرو فیل مسند بہی ہو سکے یہ نہیں یہ نہیں آدھی بات ہے پوری کرو مسند بہی ہو سکے اور مسند علیہ نہ ہو سکے یہ علامت ہے بھئی پوری پوری اب صرف کون رہ گیا یہ صرف فیل میں یہ پائی جاتی ہے اسم میں یہ نہیں اس میں تو مسند بہی کے ساتھ مسند علیہ بھی وہ بن سکتا ہے یہ مسند علیہ نہیں بن سکتا اب بات سمجھ میں آگے وَدُخُولُ قَد اور قَد کا داخل ہونا یہ بھی کس کے علامت ہے فیل کی جس لفظ پر قد داخل ہو جائے سمجھ جائیں کہ یہ کیا ہے فیل ہے اسم پر یہ داخل نہیں ہوتا وَسِنِ اور سین جس پر داخل ہو جائے سمجھ جائیں کہ یہ فیل ہے جیسے سَيَذْرِبُو یَذْرِبُو پر کیا داخل ہوا سین سَيَذْرِبُو اس سین نے بتلا دیا کہ یہ ذریبو کیا ہے فیل ہے یہ سین یہ اسم پر داخل نہیں ہوتا یا اسی طرح حرف پر بھی داخل نہیں ہوتا تو کہتے ہیں دُخُولُ قَد وَسْسِنِ اور قَد اور سین کا داخل ہونا وَسَوْفَ اور سَوْفَ کا داخل ہونا وَالْجَزْمِ تو سَوْفَ کا داخل ہونا یہ بھی کس کے علامت ہے فیل سَوْفَ یَذْرِبُو یہ سوفا نے آپ کو بتلا دیا کہ معلوم ہوا یَذْرِبُو کیا ہے فیل وَالْجَزْمِ اور جزم کا آنا بھئی جزم کا داخل ہونا یہ بھی علامت ہے فیل کی اسم میں آتا ہے رَفَ نَصَب جَرْ اور فیل میں آتا ہے رَفَ نَصَب اور جزم رَفَ نَصَب اور جزم تو جزم کس کا خاصہ فیل کا تو یہ فیل کی علامت ہوئی اور کسی چیز میں یہ آتا ہی نہیں ہے تو جس لفظ پر جزم آ جائے سمجھ جائیں یہ کیا ہے فیل ہے اور وجہ بھی آپ کو پتا ہے کیونکہ جر جو ہوتا ہے نا جر وہ حروف جارہ کی وجہ سے آتا ہے اور حروف جارہ صرف کس پر داخل ہوتے ہیں اسم پر تو لازمی بات ہے جر بھی صرف اسم پر ہی آئے گا اور جزم آتا ہے کس کی وجہ سے حروف جازمہ کی وجہ سے اور حروف جازمہ صرف کس پر داخل ہوتے ہیں فیل پر تو لہذا صرف اسی پر آئے گا جزم وَالتَّصْرِيفُ إِلَى الْمَاضِي وَالْمُزَارِعِ اور گردان ہونا اس کی ماضی کی طرف اور مزارے کی طرف بھئی جس کی لفظ کی گردان ہو ماضی کی طرف اور جس لفظ کی گردان ہو مزارے کی طرف آپ سمجھیں یہ کیا ہے فیل ہے وَقَوْنُهُ عَمْرًا اَوْ نَحْيًا اور اس کا عمر یا نہیں ہونا عمر بھی کیا کون ہوگا فیل اور نہیں بھی کیا ہے فیل تو یہ سب فیل کی علامتیں ہیں وَاتِّصَالُ الزَّمَائِرِ الْبَارِزَةِ الْمَرْفُوعَتِ وَاتِّصَالُ نَا پڑھنَا یہ حمزہ یہ حمزہ وصلی ہے اور حمزہ وصلی درج عبارت میں گر جاتا ہے تو لہٰذا وَوْقُتْا سے ملائیں گے وَاتِّصَالِ الزَّمَائِرِ الْبَارِزَةِ الْمَرْفُوعَتِ اور ملنا زمائرِ بارِزَةِ الْمَرْفُوعَةِ بھئی آگے تفصیلی بحث بھی آ جائے گی کہ زمیریں دو قسم پر ہیں کچھ بارز ہیں کچھ مستطر ہیں مستطر جو چھپی ہوئی بارز کا معنی ہوتا ہے ظاہر جو ظاہر ہوتی ہے دیکھو زربن سے فیل بنا زارابا دیکھو زاد رابا یہ تو فیل کا اپنا مادہ ہے کوئی اور حرف ساتھ جڑا ہوا ہے نہیں تو اسی کے اندر کہتے ہیں زمیر ہوا ہے اور مستطر ہے چھپی ہوئی ہے اور بعض وقت آگے حرف ساتھ الگ زمیر کا ملا ہوتا ہے زارابا زارابا دیکھو تصنیہ کے سیغے میں علف ساتھ مل گیا یہ علف کیا ہے تصنیہ مذکر غائب کی زمیر ہے اور ظاہر ہے یا چھپی ہوئی ہے ظاہر ہے اس پر بقاعدہ آپ تلفز کر رہے ہیں تو یہ زمیر بارز تو زارابا کے اندر زمیر مستطر اور زارابا اس میں زمیر بارز زارابو اس میں بھی واؤ کیا ہے زمیر بارز بھئی سورہ سمجھ میں آگئی بھئی اور اسی طرح زارابت یاد رکھو یہ زارابت کے اندر جو تائی زمیر نہیں ہے یہ صرف تانیس کی علامت ہے یہ صرف اتنا بتلا رہی ہے کہ اس فیل کا اثنات کسی مؤنس کی طرف ہے مذکر کی طرف نہیں یعنی یہ پٹائی کرنے والی ذات یہ مذکر نہیں ہے بلکہ مؤنس ہے تو یہ تا صرف تانیس کی علامت ہے یہ زمیر نہیں لہٰذا جب یہ تا تانیس کی علامت ہے تو آگے کوئی زمیر اور جڑی ہوئی ہے زمیر نہیں تو اس میں بھی زمیر کونسی ہوگی مستطر ہوگی اگلی سیغہ کیا زارہ باتا اس کے ساتھ یہ علف ملا ہوا ہے یہ کیا ہے زمیر تو یہ زمیر بارز ہے سورہ سمجھ میں آگئے تو زمیر دو قسم پر کچھ بارز ظاہر ہوتی ہیں فیل کے ساتھ اس پر باقاعدہ ہم کیا کرتے ہیں تلفز کرتے ہیں اور کچھ مستطیر ہوتی ہیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں جیسے یہ تو فیل کا مادہ ہے اور زمیر آگے کوئی اس کے بعد ہے نہیں وہ اسی کے اندر چھپی ہوئی ہے تو اس کے اندر کیا کہتے ہیں یزرب میں ہوا زمیر مستطر ہے چھپی ہوئی ہے سورت سمجھ میں آگئے بھائی تو کہتے ہیں زمائر البارزت المرفوعتی اور ملنا وہ ان زمیروں کا جو بارز ہوں یعنی ظاہر ہوں المرفوعتی جو مرفوع ہوں یاد رکھئے آگے آپ کو بتائیں گے کہ مرفوع فاعل ہوتا ہے مرفوع کون ہوتا ہے فاعل ہوتا ہے جب آپ کو کسی لفظ کے بارے میں پتا چل جائے یہ فاعل بن رہا ہے تو ساتھ ہی ایک اور بات کا بھی پتا چل جاتا ہے کہ اس پر رفع پڑھنا ہے یہ مرفوع ہوگا بھئی تو اسی طرح یہ فیل کے ساتھ جو زمیریں جڑی ہوئی ہوتی ہیں مستطر یا بارز فیل کے لئے تو فائل یا نائی فائل ضرور چاہیے ایسا نہیں ہو سکتا فیل آ جائے اور اس کے ساتھ فائل یا نائی فائل نہ آئے تو یہ جو فائل کی زمیر ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے فیل کے ساتھ یا نائیب الفائل کی یہ ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے کیا ہوتی ہے فیل معروف ہو تو کونسی زمیر جڑی ہوگی فائل جی اور فیل مجھول ہو تو نائیب الفائل کی اور یہ زمیر کیا ہوتی ہے مرفوع مرفوع تو یہ مرفوع ہوتی ہے کیوں مرفوع ہوتی ہے کیونکہ یہ فائل ہوگی یا کیا ہوگی نائیب الفائل ہوگی اسم اور فیل کے ساتھ زمیر مرفوع نہیں آتی بھئی اسم اور فیل کے ساتھ اسم کے ساتھ ضمیر ملے گی کبھی کبھی کتابو کا کتابو کا دیکھو یہ کاف ضمیر اسم کے ساتھ ملی ہے لیکن یہ مرفون نہیں یہ مجرور ہے مضافون علیہ ہے اسم حرف کے ساتھ بھی ضمیر ملے گی انہو یہ انہ کیا کرتا ہے نصب دیتا ہے تو یہ ہا ضمیر کیا ہے منصوب ہے سورہ سمجھ میں آگئے ہاں فیل کے ساتھ جو ضمیر ملتی ہے وہ مرفو ہوتی ہے تو ضمیر بارز اگر کہا جائے تو بارز تو اسم کے ساتھ بھی مل جاتی ہے اور حرف کے ساتھ بھی مل جاتی ہے کتابو کا یہ کاف ظاہر ہے یا چھپی ہوئی ہے انہو یہاں ضمیر ظاہر ہے یا چھپی ہوئی ہے دیکھا تو ضمیر بارز تو اسم کے ساتھ بھی جڑتی ہے فیل کے ساتھ بھی جڑتی ہے اور حرث کے ساتھ بھی جڑتی ہے ہاں مرفوع جو ہے صرف فیل والی ہوگی کونسی فیل والی کیونکہ وہ فاعل ہوگی اسم کے ساتھ ضمیر بارز مرفوع نہیں جڑ سکتی حرث کے ساتھ بھی ضمیر بارز مرفوع نہیں جڑ سکتی منصوب یا مجرور ہوگی وہ غور کر لیں گے آپ لیکن مرفوع کم از کم نہیں ہوگی سورہ سمجھ میں آگئے تو لہذا واتصال الزمائر البارزت المرفوع تی اور زمائر بارزہ مرفوعہ کا ساتھ ملنا یہ کس کی علامت ہے فیل کی معلوم فیل کے ساتھ ضمیر بارز مرفوع ملے گی اور بات پوری کرنی ہے یہاں سے مرفوع کا لفظ ختم کر دیں تو بات ادھوری ہو گئی ضمیر بارز کا ساتھ ملنا یہ فیل کا خاصہ نہیں ہے ضمیر بارز تو اسم کے ساتھ بھی مل جاتی ہے ضمیر بارز تو حرث ہاں ضمیر بارز مرفوع کا ساتھ ملنا یہ صرف کس کا خاصہ ہے فیل کا یہ معنی واتصال الزمائر البارزت المرفوع تی اور ملنا ساتھ ان ضمیروں کا جو بارز ہوں مرفوع ہوں نحو زاربتو مثال کے طور پر جیسے زاربتو نحو کا معنی مثال جیسے زاربتو یہ تا ضمیر دیکھو مرفوع ہے فائل کی ضمیر ہے اور ساتھ جڑی ہوئی ہیں متصل ہے اور بارز ہے ظاہر ہے تو ضمیر بارز مرفوع متصل ہے وَتَعِتْتَانِسِ اے اس کا عطف زمائر پر کرو اے وَتْتِسَالُ تَعِتْتَانِسِ ساکِنَتِ سورة سمجھ میں آ رہی ہے بھئی یہ تا ات تانیس تا کا عطف کس پر زمائر پر تو یہاں لے آؤ اس کو وَتْتِسَالُ تَعِتْتَانِسِ ساکِنَتِ اور ساتھ ملنا کس کا تا ات تانیس ساکنہ کا تاہ تانیس ساکنہ کون سی وہی جو چوتھے سیغے میں ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا زاربہ زاربہ زاربو زاربت یہ زاربت جو ہے تا یہ زمیر بارز مرفوع نہیں ہے بلکہ یہ صرف کس چیز کی علامت ہے یہ تانیس کی علامت ہے اور کون سی تاہ ہے ساکن ہے زاربت یہ تاہ ہمیشہ ساکن ہوتی ہے یاد رکھو یہ تاہ تانیس والی مونس کی علامت ہے اس نے ہمیں اتنا بتا دیا کہ یہ جو فیل ہے اس کو کرنے والی ذات مونس ذات ہے مذکر نہیں تو یہ تاہ تانیس ہے اور ساکن ہے ایک اور تاہ تانیس ہوتی ہے جو اسم میں آتی ہے جیسے زاربن اور زاربت زاربن کا معنی پٹائی کرنے والا مرد اور زاربت پٹائی کرنے والی یعنی کوئی مونس تو وہاں بھی دیکھو تاہ تانیس کے لئے لیکن زاربت وہ تانیس والی وہ متحرکتا ہے اس پر حرکت ہے فرق سمجھ میں آیا تو اسم میں جو تانیس والی تاہ آتی ہے وہ کونسی ہوتی ہے متحرک اور فیل میں جو تانیس والی تاہ آتی ہے وہ کونسی ہے وہ ساکن ہے تو دونوں میں یہ فرق ہے بھئی تو وَتَعِ تَانیسِ سَا یہ تاہی یہ میں مزیر پڑھ رہا ہوں کیونکہ اس کا عطف کس پر زمائر پر اور زمائر مضافن علیہ ہے اس سے پہلے مضاف آیا تو اس لئے مجرور تو ماتوک جو ہے وہ بھی مجرور بھئی اور ساتھ ملنا تاہ تانیس ساکنہ کا نحو زاربت جیسے کے زاربت بھئی ایک اور بات بھی بتلا دوں بھئی تاہ تانیس ساکنہ یہ کس کے ساتھ ملتی ہے سیل کے ساتھ اور تاہ تانیس متحرکہ یہ کس کے ساتھ ملتی ہے اسم کے ساتھ وہ جو تاہ تانیس ہوتی ہے جو اسم کے ساتھ ملتی ہے وہ اس پر حرکت ہوتی ہے یاد رکھو اس سے ما قبل والے حرف پہ ہمیشہ زبر ہوگی پورے کلام عرب میں آپ میں دیکھ لیں اس تاہ سے پہلے وہ جو اسم کے ساتھ ملے گی اس سے پہلے زبر ہوگی دیکھو باپر زبر ہے دیکھو یہاں لفظ آیا ساکنہ ساکنہ تو دیکھا نون پر کیا ہے زبر ہے اور تاکید والے دو نون بھئی نون اصل میں تھا نون کی تصنیہ ہے نون اس کی تصنیہ بناو نونانی رجلن رجلانی دو نون بھئی کیا ہم کیسے کہیں گے نونانی ہاں اسی کو حالت نسبی جری میں لے جائیں نونینی اور پھر یہ نون جو آخر میں آئی یہ اضافت سے کیا ہے گیر جاتا ہے تو وہ نونائی تاکیدی اور تاکید کے دو نون تاکید کے دو نون یہ بھی علامت ہے فیل کی بھئی تاکید والے نون وہ آپ نے گردانے اگر پڑی ہوں آپ کے ذہن میں ہوں نون خفیفہ اور نون سقیلہ ازری بن یہ دیکھا نون مشدد یہ نون سقیلہ ہے اور ازری بن یہ نون ساکین ہے یہ نون خفیفہ اور یہ دون تاکید کے لئے آتے ہیں بھئی کلام میں زور پیدا کرنے کے لئے سورت سمجھ میں آگئی تو یہ کیا ہیں کس کی علامت ہیں فیل کی تو فیل کی علامتیں ذکر ہو رہی ہیں اب یا کے نیچے زیر پڑھیں گے افصل میں تھا نونینیت تاکیدی تاکید والے دو نون پھر یہ نون درمیان میں اضافت سے گر گیا جب نور گر گیا اب یا کے نیچے زیر پڑھو ونونیت تاکیدی اور تاکید والے دو نون یہ ساری فیل کی علامتیں ہیں بھئی یہ فیل کی علامتیں کیوں ہیں وجہ کیا ہے کہتے ہیں اس لیے کیونکہ یہ سارے فیل کے خاصے ہیں خاصہ میں نے بتایا تھا کسے کہتے ہیں جو ایک چیز میں پایا جائے اور باقی کسی میں بھی نہ ہو ہم کہتے ہیں یہ اس کا خاصہ ہے اس کے ساتھ خاص ہے جب یہ ساری چیزیں فیل کے ساتھ خاص ہیں تو یہ فیل کی علامتیں ہوں انہی کے ذریعے ہم فیل کو پہچان لیں گے اور کسی میں تو یہ چیزیں پائی ہی نہیں جاتی یہ معنی ہے فَإِنَّكُلَّهَا دِهِ خَوَاصُ الْفِعِلِ اس لیے کیونکہ یہ سارے جو ہیں فیل کے خاصے ہیں بھئی باقی باتیں آسان تھی ہاں اخبار بھی ہی ایک لحظ اوپر آیا تھا اس کا کیا معنی ہے اب وہ مصنف وہ ذرا مشکل بات تھی تو مصنف اب خود بھی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَمَعْنَ الْإِخْبَارِ بِهِ اَنْ يَقُونَ مَحْكُومًا بِهِ اخبار بھی ہی کا معنی یہ ہے کہ وہ محکوم بھی ہی ہو سکتا ہے محکوم بھی ہی یعنی اس کے ذریعے خبر دی جاتی ہے اس کے ذریعے خبر دی جاتی ہے وَيُسَمَّا فِعْلًا اب فیل کی تاریخ بھی ذکر کر دیں فیل کی علامتیں بھی ذکر کر دیں اب اس کی وجہ تسمیہ ذکر کر رہیں فیل کو فیل کیوں کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں کیا وجہ ہے تو آپ کو بتائیں گے آپ کو بتائیں گے کہ فیل چونکہ مصدر سے بنا ہے اور مصدر کو عربی زبان میں فیل کہتے ہیں تو اس اصل کی وجہ سے اس فیل کا نام ہی کیا رکھ دیا فیل رکھ دی سورہ سمجھ گئے فیل کس سے بنا مصدر سے اور مصدر کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں فیل کہتے ہیں فیل کہتے ہیں تو جب اس اصل کا نام فیل تھا تو یہ جو اس سے بنا اسی کا کیا نام رکھ دیا گیا اس کا نام ہی فیل رکھ دیا گیا سورت سمجھ میں آگئے آپ کے ذہن میں اشکال پیدا ہوگا کہ مصدر کو فیل کیسے کہتے ہیں عربی زبان میں توجہ ہے تینتی بازی کر رہا ہوں یاد رکھنا ہمیشہ آپ کو ہر جگہ کام آئی جگہ جگہ یہ کتابوں میں اسی طرح آپ کو ملے گا کہ یہ فیل ہے آپ حیران ہوں گے کہ مصدر کو فیل کیسے کہہ رہے ہیں تو یاد رکھنا عربی زبان میں مصدر کو فیل کہتے ہیں فیل اردو میں آسان ترجمہ کہیں کام کام فیل کا کیا مانا ہے کام مثلا ایک طالب علم ساتھی آپ کا پڑھنے نہیں آیا کئی دن میں نے اس سے پوچھا کہ آپ پڑھنے کیوں نہیں آئے اس نے کہا مجھے بہت سے کام کرنا پڑھتے تھے جس کی وجہ سے میں چند دن سبق میں نہیں آیا بہت سے کام کرنا پڑھتے تھے یہ یوں کہیں بہت سے افعال کرنا پڑھتے تھے ایک ہی بات ہے نا بہت سے کام کرنا پڑھتے تھے یہ یوں کہیں بہت سے افعال میں کہتا ہوں اچھا کون کون سے افعال بھئی وہ افعال ذرا مجھے تو بتاؤ وہ مجھے بس لاتا ہے کہ کہ مثلا 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 مثال کے طور پر ویسے کھانا پینا گھومنا جانوروں کے لیے چارہ لانا مہمانوں کی خدمت کرنا ساتھیوں کی مدد کرنا دیکھو یہ مجھے وہ افعال گناتا جا رہا ہے اس نے مجھے کتنے افعال گنا دیئے کھانا پینا سونا مہمانوں کی خدمت کرنا اور ساتھیوں کی مدد کرنا بات کیا چلی تھی توجہ ہے اس نے مجھے کیا کہا تھا مجھے بہت سے افعال کرنا پڑتے تھے جس کی وجہ سے میں نہیں آسکا میں نے پوچھا کون سے افعال تھے اس نے کیا کہا کھانا پینا وغیرہ تو میں اس سے کہوں گا بھئی آپ افعال کی بات کر رہے ہیں فیل کی اور آپ تو مجھے سارے مصدر گنوا رہے ہیں کہا کیا مجھے فیل کرنا پڑتے تھے اور گنوا کیا رہا ہے مصدر کھانا یہ مصدر ہے اردو میں مصدر کے علامت کے آخر میں کیا آتا ہے نا نا آتا ہے کھانا پینا دیکھو یہ بھی مصدر ہے مہمانوں کی خدمت کرنا یہ بھی مصدر ہے آخر میں نا آ رہا ہے ساتھیوں کی مدد کرنا دیکھو نا آخر میں آ رہا ہے یہ بھی مصدر ہے تو میں حیران ہو کر کہوں گا بھئی آپ تو افعال کہہ رہے تھے آپ تو مجھے سارے مصدر کی نوانیں بیٹھ گئے وہ کہے گا بھئی مصدر کو فیل ہی تو کہتے ہیں مصدر کو کیا کہتے ہیں فیل سورت سمجھ میں آ گئی تو ہم بھی اسی طرح استعمال کرتے ہیں اردو میں بھی اسی طرح استعمال کرتے ہیں مصدر کو کیا کہہ دیتے ہیں فیل کہتے ہیں معلوم ہوا عربی زبان میں بھی مصدر کو اصل میں کیا کہتے ہیں فیل کہتے ہیں اور جب مصدر کا نام فیل ہے تو اسی مصدر سے نحب میں جو فیل ہم پڑھ رہے ہیں یہ والا فیل بھی اسی سے بنا تو اس کا نام بھی کیا رکھ دیا فیل بنا سورت سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں وَيُسَمَّا فِعَلَن اور فیل کو فیل کہتے ہیں بِسْمِ اَصْلِهِ اس کے اصل کے نام کی وجہ سے بِسْمِ اَصْلِهِ اس کے اصل کے نام کی وجہ سے بھئی اس کی اصل کیا ہے کس سے یہ بنا ہے کہتے ہیں وَهُوَ الْمَصْدَرُ اور وہ مصدر ہے لِأَنَّ الْمَصْدَرَ وَفِعَلُ الْفَاعِلِ حَقِيقَةً اس لیے کیونکہ جو مصدر ہوتا ہے وہی فاعل کا فیل ہوتا ہے حقیقت میں حقیقت میں کیا ہوتا ہے فاعل کا فیل مصدر ہوتا ہے جیسے اس نے ابھی اپنے افعال گنوائے میں نے پوچھا کیا کیا افعال کرنا پڑتے تھے اس نے کہا کھانا پینا سونا جاگنا لکھنا مدد کرنا دیکھو یہ سارے کیا ہیں مصدر ہیں تو فاعل کا دراصل فیل کیا ہوتا ہے مصدر ہوتا ہے مصدر ہاں اس مصدر کی وجہ سے پھر اس فیل کا بھی کیا نام رکھ دیا گیا فیل ہی رکھ دیا گیا صورت سمجھ میں آگا ایک اور تینٹی بات بھی ذکر کر دوں یاد رکھو فیل فیل ویسے تو مفرد ہے لیکن اس کا معنی مرکب ہے فیل کیا ہے مفرد ہے کلمہ کی قسم ہے نا کلمہ مفرد ہے تو فیل تو مفرد اسم بھی مفرد حرف بھی فیل بھی مفرد لیکن فیل کا معنی مرکب ہے یاد رکھو فیل کا معنی مرکب ہے تین چیزوں سے ایک اس میں وہ مستری معنی ہوگا ایک زمانہ ہوگا ایک نسبت علی الفاعل ہوگی جیسے زارابہ زارابہ کے اندر ایک تو ضربن والا معنی ہے پٹائی کرنا ایک اس کے اندر زمانہ ہے کون سا زمانہ ماضی والا اور تیسرا نسبت علی الفاعل ہے فاعل کی طرف نسبت بھی ہوگی کوئی نہ کوئی کرنے والا ہوگا تو یہ ایک پٹائی کرنا پایا گیا زمازی میں اگر کوئی نہ ہوتا تو یہ زارابہ بھی نہ ہوتا سورہ سمجھ میں آگئی تو فیل کا معنی کیا ہوتا ہے مرکب کتنی چیزیں ہوتی ہیں تین ایک اس میں معنی مصدری ہوتا ہے ایک اس کے اندر زمانہ ہوتا ہے اور ایک نسبت علی الفاعل ہوتی ہے تین چیزیں ہوتی ہیں بھئی تو یوں کہو یوں کہو فیل کے اندر کتنی چیزیں ہیں تین چیزیں ایک مصدر ایک زمانہ ایک نسبت علی الفاعل تو ان تین میں سے ایک چیز مصدر بھی ہے مصدر بھی فیل کا جز ہوا اور اس جز کا نام ہی فیل ہے تو اس جز کی وجہ سے کل کا نام ہی کیا رکھ دیا فیل رکھ دیا سورہ سمجھ میں آگئے تو کل کا نام ہی فیل رکھ دیا جب ایک جز فیل تھا تو سارے کا اندر کیا رکھ دیا فیل رکھ دیا بھئی چلیے بس بھئی بس حذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام